آج کے اس vlog میں میں ٹرائول کر رہا ہوں نیلکن مہادیو مندی کے جوکی رشی کے اس سے 35 کلومیٹر کی دوری پہ ایک پہاڑ پیس دیتا ہے تو اپنی اس destination کے ساتھ میں یہاں کے راستے بھی بہت خوبصورت ہے اور اس سے بھی جارہا ہے انٹرسٹنگ ہے یہاں کے ہشٹری تو دوستو اس vlog کو بلکل skip مت کرنا کیونکہ یہاں پر سندر پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر سامنا کرنا ہے ڈینجر سڑک کا ساتھ ہی ملے گی یہاں پر دیکھنے کو گفہ اور جاننے کو ملے گی یہاں کی ہشٹری بھول بھول رہیا بولتے ہیں کبھی ادھر جارے کبھی ادھر جارے وہ کیا مس لگ رہا ہے جو اس کے پیچھے ان کی پیجاتیاں ہے لیکن وہ پہاڑوں میں چل گئی سامنے کی طرف ہے جن میں گفہ کرس تھا تو فائنلی سامنے میں لیا وہ جو راستہ کمپلیڈ ہو گئے تو روستو یار اگ کا فرش اپ سا کریں میرے چاہرے تکر سطورتی کو سب سے سپر بنگل چکا ہوں میں ان راستوں میں دوبارہ کہاں جا رہا ہوں اللہچی نوہ تک لے پہنے پہنے سے جیسی بیش کا ٹراکفک کرس کرتے ہیں جب ہوتا ہوں کہ کہاں جا رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں جا رہے ہیں نیلکند مہادے مندیر مولندات جی کا بہت سندھر مندیر ہے ویسے تو اس کی ہشتھی کے بارے میں مجھے کچھ خاص پتہ نہیں ہے پہ اتنا ہے کہ یہ جب سمجھے مرتھن ہوا تھا تو اس ٹائم پہ جب انہوں نے ویش پیا تھا ویش پینے کے بعد میں ان کا جو پورا گلہ ہے وہ پورا نیرہ پڑیا رہا اس کے بعد انہوں نے کافی ٹائم تک یہاں پہ تپسیا کی تھی پہ اس نے بتایا باقی میں آپ کو ویڈیو میں بتا ہی دوں گا آج موسم خواب ہے کئی ٹائم سے ہم پرولم فیس کر رہا ہوں میں اپنے گوٹو کے ساتھ میں آج موسم خواب ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے مائک آڈک کر دیا ہے اور موانو کا کر دیا ہے اور بہت اچھا ہے لیکن اس سمیں میں نے مائک کنیک نہیں کر رکھا ہے اس میں بیٹری کا کوئی ایشو آ رہا ہے ابھی نا رشی کے سے ملکن اپروف ہوگا تیس سے پیٹس کلومیٹر میں نے دیکھ رہا ہوں گے یہ دیکھ رہا ہوں گے یہ دیکھ رہا ہوں گے آگے میرے ایک ماؤں تک آگا بہت ایسے کہ آپ کو پہلے بھی رہا ہے تو بلوگ میں آگے کی کھوٹیش کریں جہاں سے کھوٹے جائے گی وہ جارہ بیٹر ہوگی اور ایک بات میں نے نوٹیس کیا کب سے یہ کورونا ہوا رہا لوگ بنا گینہ سکت گیا یہ ہے پانی والی جگہ اتنی بڑیا ندی ہے نا یار سامنے کی طرف میرا منت ہو رہا ہے کہ بس یار اس ندی میں چھلانگ آر دی ہے بڑی بہت جارہا ہیٹ کر دی ہے یہاں سے نینکرن ہے اب مات تین سے چار کلی میٹر ہم آئے دی ہے تو وہاں پر دھول جا رہا تھی لیکن یہاں پر محسن بلکل ساف ہو رہا ہے ہنڈا بھی لگ رہا ہے گاؤں بھی کتنا خوبصور لگا جب کعور کو پاک ہوتا ہے تو اس ٹائم پر پیچھے کی طرف بھی پارک ہی ہے پورا پیدل پیدل آنے بڑک ہے گاڑی بھی ہم لوگوں نے پارک کر دی ہے اور پیچھے میرے دیکھ رہو ہے کتنے داری شاپیں ہیں بھلا ہر طرح کی شاپ مل جائے گی آپ کو ہوتل بھی مل جائیں گے یہاں پر کاسمیٹک سامان بھی مل جائے گا اور مندیر بغیرہ کے لئے جتنی بھی چیزیں چاہیے ہوگی وہ سب ایبلیبر ہیں یہاں پر میں لازٹ ٹائم یہاں پر آیا تھا اپنے دوست کے ساتھ بھی اور اس ٹائم پر ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ پیچھے کی طرف جہاں پر آپ نے دیکھا ہوا اینٹری جہاں پر گارڈ بھی تھا وہاں پر ہم لوگوں نے گاڑیاں لگائی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ پورا پیدل آئے کیونکہ اس سمیں کارڑ کا ٹائم تھا اور اس سمیں رشت بہت جا رہا تھا مندی سے کچھ دور پہلے ہی یہاں پر آپ کو بہت ساری شاپیں دیکھنے کو ملے گی جن شاپوں میں آپ کو مالائیں پھول پرساد یہ سب طرح کی چیزیں ملے گی مندی کے اندر اندر ہو چکے ہیں بہت آنے پڑھتے ہیں یہاں پر ننگے پاؤں چلنا بڑھا یہ انپوریشن بھی دینی بہت ضروری ہے کیونکہ مندی کا جو رستہ ہے بہت جارہاں لنبا ہے جو رستہ ہے وہ ملے بلکل ہی اندر سے جا کے ہیں بڑیاں لگ رہا ہے یہاں پر ٹھنڈا پیاری ہے بھول بھولیاں اس طرح سے کبھی ادھر جا رہے اور لائن دیکھ رو بھائی بہت لنگی لائن بہت لنگی لائن پرانک کتھاؤں کے انسار سمدھ ماندھن سے نکلی چیزیں دیوتاں اور اسروں میں باتی جا رہی تھی تب ہی ہلاہن نام کا ایک وش نکلا اسے نہ تو دیوتاں لینا چاہتے تھے یہ وش اتنا خطرناک تھا کہ یہ سمپون ششٹی کا وناز کر سکتا تھا اس وش کی اگری سے دشو دشائیں جننے لگ گئی تھی جس سے سنسار میں آہا کر مجھ گیا تب ہی بھاگوان شیف نے پورے برمان کو بچانے کے لیے اس وش کا پان کیا جب بھاگوان شیف پیش کا پان کر رہے تھے تب مادہ پاروطی ان کے پیچھے ہی تھی اور انہوں نے ان کا گلہ پکڑ لیا جس سے وش نہ تو گلے سے بہا نکلا اور نہ ہی شریع کے اندر گیا وش بھاگوان شیف کی گلے میں ہی اٹکا رہ گیا جس وجہ سے ان کا گلہ نیرہ پڑ گیا اور فیج مہادیو نیلکنڈ کیلائے وش کی گلنی سے بیچین بھاگوان شیف شرطتہ کی گھوج میں مالے پرورت کی طرف چل پڑے جہاں وہ دون ردیوں کے سنگم پر ایک وش کی نیچے بیٹھ گیا جہاں وہ سمادھی میں پوری تعلین ہو گیا اور ورشو تک اسی سمادھی میں رہے دیوتاں کے پراتنہ کرنے پہ جب کلاش پربت جا رہے تھے تو جانے سے پہلے ایک جگہ کو نیلکنڈ مہادیو کا نام دیا جس وکش کے نیچے بھاگوان شیف نے سمادھی لی تھی آج اس جگہ پہ ایک وشالکائے مندیر ہے اور ہر سال لاکھوں کی سنکھیہ میں شیف بھکت اس مندیر کے درشن کرنے آتے ہیں دیکھ رہے ہاں نیچے کار کیسے لگ رہا ہمیں لگ نا کیا ہوتا ہے یہاں پر نا کی دیکھ رہے گا نیلکنڈ آتے ہیں تو لوگ نانے کی پوری حوشتہ ہو رہی ہیں یہاں نیلکنڈ مہادیو مندی کے درشن تو کر دی ہم نے اور اب ہم جا رہے ہیں اوپر حنمان جی کے مندی کے درشن کرنے کے لے اور مندیر پتا ہے وہاں سے اتنا خوبچر نجار دیکھتا ہے صدبالی حنمان مندیر مارگ ماتر پاروٹی مندیر مارگ یہ والا رستہ لیکن اپن کو جانا ہے ہنمان جی کے مندیر سامنے بہت سٹیر سے بھائی بھولنہ جی کے جتنے بھی ٹیمپل ہے نا وہاں پر پتھروں کو اس طرح سے رکھتے ہیں پتھر کے اوپر پتھر کھڑی سیڑھی آئے فائنل یار ہنمان جی کا مندیر بہت زیادہ خوبصورت ہے اتنی بڑی مورتی ہے اور اتنی کلر فول ہے نا مجھے وہ بہت زیادہ یونیک لگی یہاں پیچھے جو دیکھ رہو یہاں ماتر کی چرن پادکہ ہے اور یہاں سے جو ویو ہے نا بہر کچھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے وہ ہے گاؤں آگے ہوا کس طرح سے چلتی ہے جب بینا اسی جگہ پر جاؤنا تو یہاں پر جو سمیل آتی ہے نا سب سے دوبتی کی وہ بہت خوبصورت لگتی ہے کیونکہ ترہ ترہ کی دوبتی ہوتی ہے جو وہ سب مکس ہو جاتی ہے نیچے جا کے آپ کو view دکھاتا ہوں یہاں چل دیئے سب سے تیز ہوا اسی تائم پہ بھی کسی ویدر میں بھی آ جاؤ یہاں پر موسم جو ہے وہ ایسی ملے گا ہوا چلتی رہے گی چاہے آپ سمر ٹائم پہ آؤ یا آپ کو رینی ٹائم پہ آؤ یا منسون میں آؤ بہت پرانا مندیر ہے یہ سیدھ پیٹھ ہنمان جی کا مندیر ہے پہاڑ کے سینٹر میں کوئی ایک شیڈو آ رہی ہے آئی ڈونو کہ وہ کس چیز کی اپنا جو رشی کے ایسا ہے وہ اس کے پیچھے ہے گرمیوں کے ٹائم پہ اپنا بھی آگ جل جاتے جنگلوں میں اور وہ دور سے ہی اتنی بھینکہ لگتی ہے اب جائیں گے ہم لوگ ماتاق پارواتی کے رشن کرنے کے لئے اور وہاں پر جنمیل گھو بھی ہے تو ہم کو پیچھے کی طرف نیچے واپی جانا جہاں پہ ہم نے گاڑی پاک کی تھی تو چلتے ہیں سیدھا اپنی بلٹ کے پاس میں فائنلی ایہاں ریچ ڈیر یہاں سے ماتا پارواتی بھومنشپری مندیر ہے جو وہاں کا رستہ ہے اپنا آئے ہیں اس والے رستے سے ہم لوگ جھرما مندی سے اوپر آتے تو یہاں سے آتے یہ والا جاتا ہے گاؤں کے لئے اور جو ہماری جو ماتا کا یہ مندیر نیلکن مہادیو کی کہانی سے ہی جڑھا ہے کہتے ہیں کہ بھورینات جی کی سمادھی کی ٹائم پہ یہاں پہ ماتا نے ساٹھ ہزار ورش ٹک تپسیا کی جس وجا سے یہاں ماتا کا مندیر بنایا گیا تھنڈی ہنڈی ہوا چل رہی ہے جو دھوپ ہے وہ اتنی جارا چوبنی رہی ہے وہاں پہ شرین دیو جی کا مندیر ہے جاتے ہوئے وہاں سے جائیں گے دیکھو سامنے کو بھوئیال دیکھو وہ بکریوں چر رہی ہے جو پہ بکری ہوتی ہیں ان کے لوگا اور بیسے چھپے لگا دے جائے بارش میں آرام سے یہاں پر رکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت جارا خیلدہ ہوتا ہے وہ ساف پرہ چل رہا ہے کیونکہ جس طرح ہی لگی ہے روپی کے چیپ منسٹر مکھے منتر آدیتینات کی بہن کی شاپ ہے کئی لوگا سوال تھا کہ یہ جو براؤن کر کی چڑیا ہے وہ کہاں گئی ہمارے گھروں پہ آئے کرتی تھی وہ یہ ہے ان کی پریجاتی ہے لیکن وہ پہاڑوں میں چل گئی اس کا ریزن کیا ہوگا ریڈیشن بولے سامنے دے ہو پانی کی بہت لیا وہ سب ایسی پھیک دیتا رہا ہے یہاں کے لوگوں نے اکٹھا کر دیا آو تو یار گندے کی نہ کرو ماتر آمی کا مندیر ہے وہ اتنا سندر سجا رہا ہے ماندیر کتنا خوبصورت سجا رہا ہے اور اندر سے تو مندی بہت جارہا خوبصورت ہے پلانس دے ہو کیسے لگا رہا ہے ہمارے اسیوں پرساز لینا ہوگا تو یہاں پر بھی جائے سکتے سامنے کی طرف ہے جن میں گوھا کا رسطہ ڈھائی کلومیٹر کر ٹریک کرنا پڑے گا اس کے لئے بھی آج تو ایسا ہوا رہا ہے ٹریکنگ 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 اچھا ہو میں نے شاکی پر سے پوچھ جاتا ٹریکنگ ٹریکنگ وہاں سے ایک رسطہ تھا جو کچھ روڑ کے لئے جا رہا تھا سیرہ نیچے جلتے ہیں بولیٹ اٹھاتے ہیں جن میں گوھا فیتاب شنیدیو جی کے مندی کے بھی درشن کر لئے ہیں باروہ جوتی لنگ یہیں پر یہ ہے وہاں پر ہے پارویتی جی کا کنڈ ملک کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے پر وہاں کا پانی سوکتا نہیں ہے کبھی سب مندیروں کے اچھے سے درشن کرنے کے بعد میں میں نکل پڑا جنمیل گفہ دیکھنے کے لئے اور راستہ اتنا خطرناک تھا نا دوستو آئی مین یار آف روڈ اتنی جارہ بھینکر تھی نا پہنچ گیا میں یہاں پر جنمیل گفہ کے لئے دیکھوں سے جا ہے سامنے وہاں کیا مس لگ رہا ہے سیڑیاں یہاں پر سلپ ہونے کا بہت دار ہے کیونکہ یہاں پر کائی لگی بھی ہے رات کے ٹیم پر یہاں اتنا جاڑا رسک رہتا ہوں فائنلی یار ملک یہ والا جو ٹاستہ وہ کمپریٹ ہو گیا اوپر یہ جنمیل گفہ اس طرح کی گفہ میں میں پہلی بار دیکھنے جا رہا ہوں دیکھنے بار دیکھنے جا رہا ہوں دیکھنے میں ڈینجر لگ رہا ہے واو اوپر یہ خون ہے جس سے روشنی آ رہی ہے چوہ کی پوٹی وغیر آئے ہیں گروہ گورکنات جی نے 66,000 منتر صدق کی چڑیاں چوڑ بھر لے بابا جی انہوں نے منانی کیا انہوں نے کہا یہاں بنا سکتے ہیں یہ ہے گورکنات جی اپر دو گفہ اور ایک ایک گفہ تو دیکھو سامنے کی طرف ہے ایک گفہ ہے ہائی کی طرف کیسے بلنے چاہو گے نہیں ہائی ہائی ماہول تھوڑا سا رسکی ہے سپیشلی پور گلس ام جس ٹیلنگ یوں کی اپی پلان ٹو کم ہے بہت ہی سیفلی آنا اور گروپ میں آنا تو جا رہا بیٹر ہے بیسے بھگوان جی کا مندیر ہے یہاں سے دیکھو بھائی کیا یہ تھا آج کا ولوگ جو کہ نیرکن مہادی مندیر کے لئے تھا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب این شیئر اینڈ ڈونٹ فائد تو پیسا بیل آئیکن ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئی جگہ کے ساتھ میں تب تک کے لئے بے بے